موسیقی 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 ایسے موسیقی 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 تھی رات کے وقت اور رات کے وقت تین بچے کا ٹائم تھا ایمان سے پاسٹر جی کی دعا کو سنا اور آپ نے شفاہ کو حاصل کر لیا آپ کا ایمان تک کہ جب آپ خداون کے ذمکات ان پاسٹران فضل کی دعا سنیں گی تو خداون آپ کو شفاہ دیں گے آپ کی ساری بیماری جاتی رہے گی اور ایسا ہی ہوا آپ بالکل ٹھیک ہے سارے گھر کے کام کر رہی ہیں کس نے شفاہ دی کس نے آپ کی ساری بیماری کو دور کر دیا میرے یہ سنے خداون آپ کے ساتھ اور خداون آپ کو عمر کی درازی دے گال بلیس یوں کیا نام ہے آپ کا میرا نام آرتھا ہے کہاں سے تشریف لائی ہے خداون نے آپ کی زندگی میں ایک اگواہ کو قائم کیا میری زندگی میں بہت سے اگواہ ہیں لیکن میں دو شیئر کروں گی کہ جب یہ میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو پرڈاکٹر نے بتایا کہ آپ بہت ویک ہو آپ اس کو بیبی نہیں لے سکتی تو میں نے لائیو میٹنگ لگی تھی تو میں دعا کر رہی تھی پاسٹر تو میں نے دعا کی کہ خداوندہ تو مجھے زندگی و تندرستی والی ولا دینا پھر اس کے بعد جب نائنٹ منت سٹارٹ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیبی بہت چھوٹا ہے آپ کو مسئلہ ہوگا لیکن تب بھی پاسٹر چرچ میں آئی پاسٹر شوکت فضل سے میں نے دعا کروائی تو بیبی بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں خدا کا بہت شکر ہے اور یہ بیبی کی جب ڈیلیوری ہونے والی تھی آپ کو کافی کامپلیکیشنز آئیں بہت پریشانیوں کا سامنا کیا لیکن آپ حمد نہیں ہاری دعا پر ایمان رکھا کس نے آپ کو خوبصورت سی بیٹی عطا کی خداوندیہ سمسی کس نے آپ کے دل کی مرات کو سنا خداوندیہ سمسی نے خداوند آپ کو برک کر دے آپ کی کوئی اور خواہی کہ میں چاہتی ہوں کہ خداوند اس کے لیے دعا کرے جو اس کو بلیس نے پکڑا ہے وہ خداوند میں پھر دوبارہ گواہی دینے کے لیے ہوں میں پاسٹر سے یہ چاہتی ہوں کہ وہ ان کے لیے دعا کرے ہم دونوں کے لیے جی پوری آئیس ایک ٹیوی ٹیم دعا گو ہے اور خداوند آپ کی زنگی میں جلال ہی کام کریں گے گال بلیس یو میری گواہی ہو رہا ہے کہ میری چھوٹی بہن ہے اس کے بیٹی تھی ایک تو اس کے بار پانچ اس کے مسکہری جو گئے تو پھر وہ بہت روتی ہوتی تھی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نہ رویا نہ کرو دوا کیا کرو پھر مجھے بہت دو سے دیکھے دکھ ہوتا ہوتا تھا تو ہم نے میری بیٹیوں نے میں نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا پھر میری خواب میں پاسٹر جی آئے پاسٹر نور صاحب تو میری خواب میں آئے وہ ادھر سینٹر پہ لے کے آئی ہوں اپنی بہن کو پاسٹر جی نے اس کے پر دوا کی میں نے پاسٹر کو پوری بات بتائی کہ پاسٹر جی ایسے ان کے ساتھ ہوئے تو انہوں نے دوا کی ان کے ابونا زندگی والی خدا اللہ دے گا تو شکر ہے خدا کا خدا انہوں نے دس سال کے بعد زندگی والی پہلے بیٹی اس کی دس سال کی تھی پھر دوبارہ بیٹی خدا انہوں نے دی دس سال کے بعد پریس حالیلویہ ناظرین ابھی آپ نے سسوس جی کی خوبصورت گواہی کو سنو انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کی ایک بیٹی تھی اور ان کی دل کی مراد تھی خدا انہوں نے ان کو لا جیسے ان نیمت سے پھر سے نوازے اور دس سال گزر چکے تھے ان کے کافی مسکیری چھو رہے تھے بہت پریشان تھی بہت گمزد آتی لیکن ان خدا ان کے عزم خادم پاسٹران فضل ان کی خواب میں آئے ان کی بہن کی خواب میں اور انہوں نے دعا کی اور وہ ان کو چرچ میں لے کر آئی اور خدا ان کے خادم نے خواب میں ہی بلیس کیا اور خدا انہوں نے ان کو زندگی والی اولاد دی یقیناً جب ہم خدا ان پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے خادموں سے دعا کرتے ہیں تو خدا ان ہمارے زندگی میں جلالی کام کرنے کی قدر رکھتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے بھی گھر میں اولاد جیسی نعمت نہیں ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا ان بلیس کرے مسکیریچ ہو رہے ہیں کسی بھی طرح کی پرابلم چل رہی ہے تو خدا ان پر ایمان رکھے چرچ میں آئے دعا کرے یقیناً خدا ان آپ کے بھی زندگی میں جلالی کام کرنے کی قدر رکھتے ہیں خدا ان آپ سے بھی محبت رکھتے ہیں تو بہن پھر آپ خوش چھوئے خدا ان نے زندگی والی اولاد دی خدا ان آپ کے زندگی میں اسی طرح سے جلالی کام کرے آپ کے ساتھ تو گال بلیس یو کیا نام ہے آپ کا کان سے تشریف لائیں خدا ان آپ کے زندگی میں کیا گواہ کو کام کیا میری زندگی میں یہ کام کیا ہے کہ خدا ان میرے پاس دو بیٹے گا تھے اور خدا سے میرے دعا مان گئے اور مجھے بیٹا مل گیا خدا ان کے آگے آپ نے دل کی مراد کو رکھا کہ اے باپ بیٹا عطا کر تو کس نے بیٹے جیسی نیمس سے نواز آیا خدا ان یاسم سینے کس نے آپ کی دل کی مراد کو پورا گیا آپ نے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے آئیزیک آپ نے بیٹے کا نام آئیزیک رکھا ہے یقیناً خدا ان اس آئیزیک کو بہت بلیس کرے اپنا خادم بنائے اور اپنے جلال کے لئے استعمال کرے خدا ان آپ کے ساتھ تو گال بلیس یو کیا نام ہے آپ کا راہ آپ کی کیا گواہی ہے آپ کی دل کی مراد تھی خدا ان آپ کو ایک بھائی عطا کرے اور آپ نے ایمان سے دعا کی تو کس نے آپ کو بھائی عطا کیا خدا ان آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے اور خدا ان آپ کے ساتھ تو گال بلیس یو کیا نام ہے آپ کا میرا نام انم ہے اور میں سرگودہ سے آئی ہوں اور میری تیسٹیمن یہ ہے کہ میں نے خدا سے بیٹا مانگا تھا اور خدا نے مجھے بیٹا ہی دیا اور دوسری میں نے ڈیلیوری کہا تھا کہ میری نارمل ہو تو وہ میری نارمل ہی ڈیلیوری ہوئی پریز ہائیلویا سرسو جی آپ کا ایمان تھا کہ آپ جو خداون سے مانگیں گی اور خداون آپ کو عطا کریں گے جی بالکل اور دوسری میری تیسٹیمن یہ ہے کہ میری چھوٹی سسٹری کے پاؤں پہ چندی تھی اور کافی وہ پھیل رہی تھی کافی مطلب نہ زیادہ تو اس نے بھی ایمان سے وہ آئیزک ٹی وی کے سامنے رکھتی تھی تیل اور وہ جو میڈیسن یوز کرنی تھی وہ تو اس نے وہ یوز کی ایمان سے وہ آئیزک ٹی وی کے سامنے بیٹھتی تھی اور دعا بھی کرتی تھی اور کس نے ان کو بھی شفاہ دی اور آپ کی بھی دل کی مرادوں کو پورا کیا خداون یہ سنیں خداون آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں آپ کے ساتھ تو گوڈ بلیس یو کیا نام ہے آپ کا میرا نام رباب ہے کہاں سے تشف لائیں میں والٹن سے کیا گواہی آپ کی میری گواہی ہے کہ بارہ سال سے ہمارے گر میں بجلی نہیں تھی ابھی دو سال پہلے خداون نے ہمارے گر میں بجلی پریز حالیلویہ سسر جی آپ نے بتایا کہ خداون نے آپ کی دل کی مراد کو پورا کیا ہے اب آپ سب خوش ہیں جی بہت سب کس نے آپ کی دل کی مراد کو پورا کر دیا خداون یہ سنیں یقین ان خداون آپ کی اور بھی دل کی مراد کو پورا کرے اور ہمیشہ آپ کے خاندان کو آپ کو خوش رکھے گوڈ بلیس یو کیا نام ہے آپ کا نشین ماں جی کہاں سے آئی ہے فیشلا بھات مارسی آپ بتا رہے کہ آپ کے بھائی بیمار ہو گئے تھے اور ایمان سے دعا کروائی تو کس نے ان کو شفاہ دی یسو باب وہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اور ان کا ایمان تھا کہ جب خداون کے خادم سے دعا کروائیں گے آپ کے دیور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو کس نے آپ کے دیور کو شفاہ دی یسو باب آپ کے کوئی اور گواہی کس نے آپ کی بچی کو جوہ پتا کی یسو باب خداون اسی طرح سے آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے آپ کے ساتھ تو گوڈ بلیس سیو ماں جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سرت ہے آپ کہاں سے تشیف لائیں ہیں موڑا مناباز سے خداون نے آپ کی زنگی میں کیا گواہی کو قائم کیا میری نام پتری دی شادی سی تے کوئی خدا کوئی انتظامی نہیں سی تیک دن پھر میں کراچی کیتی ہے تے اتھے گئی سامنے جو میں نے آئی ہیں تے شادی کیتی ہے تو کوئی انتظام نہیں سی تے پھر خداون نے پادری صاحب کو لنا شکت پادر کو لنا میں دعا کر آئیے نمبر میرے کو لنا ایسی تے خدا نے بڑی اچھا شادی کیتی ہے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے پاس بہت کمی تھی روپے پیسہ نہیں تھا کافی پریشان تھے لیکن آپ کا ایمان دعا پر تھا خداون پر تھا ایمان سے دعا کروائی تو کس نے سب کچھ پروائیڈ کر دیا خداون یاسم سے خداون دیسی طرح سے آپ کو اور سدھا بلیس کرے آپ کے ساتھ تو گوڈ بلیسی ہو کیا نام ہے آپ کا میرا نام حرون ہے کیا گوہی آپ کی میری گوہی کچھ ایچھی ہے کہ میں یہاں پہ خدمت میں آتا رہا ہوں تو میں یہاں پہ اسکولٹی گاڈمی اور مجھے خداون نے بیٹا دیا تو میں بیٹی کی گوہی دینے کے لیے پریس ہالیلوی آپ کی دل کی مراد تھی خداون پیٹے جیسی نیمت سے نواز جی اور آپ خداون کے حضور خدمت بھی کرتے تھے خداون نے آپ کی دل کی مراد کو پورا کیا جی اب آپ خوش ہے جی بلکل خوش ہے خداون آپ کو اور برکتوں سے نواز ہے گوڈ بلیسیو کیا نام ہے آپ کا شناز کہاں سے آپ تشریف لائیں یہاں نواز سے کیا گواہی آپ کی میری گواہی اس طرح ہے کہ میری کمر میں درد ہوں دی بہت زیادہ تو میں نے شوکت فضل سے دعا کروائی ہے تو میں پاسٹر شوکت فضل سے دعا کروائی ہے تو میں اب ٹھیک ہوں کتنے عرصہ سے آپ کے کمر میں درد تھا تھوڑے عرصے دو تین مہوں سے تھی دو تین مہوں سے تھی اور آپ ایمان سے آئی چرچ میں خداون کے خادم پاسٹر شوکت فضل سے دعا کروائی تو کس نے شفاہ دی میرے خداونی یسو کس نے ساری درد کو دور کر دیا یسو باپنے اب اب بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو ایک میری گواہی یہ ہے کہ میرے بیٹے کے اوپر کیس بہت بڑا بڑا تھا جیل میں تھا میں آکے چرچ میں دعا کرتی ہوتی تھی رو رو کے تیشوکت فضل جی سے بھی دعا کروائی ہے تو اب میرا بیٹا جیہل سے تو کس نے آپ کے بیٹے کو رہائی دی خداونی یسو آپ بتانی بہت بڑا کیس تھا لیکن دعاوں کے وسیلہ سے وہ سارا کیس جاتا رہا اور خداونی یسو مسی نے آپ کے بیٹے کو رہائی دے دی شکر ہے خداونی یسو آپ کا خداوند اسی طرح سے آپ کے گھرانے کو آپ کو محفوظ رکھے آپ کے ساتھ تو گال بلیس یو موسیقی